سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں سب آرہا ہوگا آج ہم پڑھنے والے ہیں پوپیز ان اکٹوبر جو کہ سلویہ پلیت کی بہت ہی خوبصورت پویم ہے ٹھیک ہے اور ویڈاو ٹویسٹنگ ٹائم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو فرسٹ آف آل انٹوڈکشن دیکھ لیتے ہیں تو پوپیز ان اکٹوبر was written on the poet's 30th birthday پہ لکھے گئی 1962 میں اور اس کے تین ماہ بعد ہی جو ہے انہوں نے اسیوسائٹ کر ل دیا تھا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ mentally جو ہیں stress میں تھی اور stress ڈاؤڈ تھی اور ان کی ایک پوئم as her goodbye message پڑھیں تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آج آجائے گا کہ یہ پوئم کیا کہنا چاہ رہی ہے تو بنیادی طور پر یہ 1965 کی ان کی جو collection تھی aerial اس کے اندر یہ پھر شامل کر دی گئی اور پوپیز ان اکٹوبر بائی سلویہ پلیت جو انٹرسٹنگ کنٹراس دوستو پیش کرتی ہے life اور death کا ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت description اور imagery اس میں دکھائی گئی میں آپ کو explain کروں گا ساتھ ساتھ تو بنیادی طور پر دوستو پوپیز جو ہے بہت خوبصورت ایک فلار ہوتا ہے اس کو comparison کرتے ہوئے دنیا میں جو اگلی نیس ہے دنیا میں جو اتنا برا ہو رہا ہے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے اور کیوس ہے اس کو compare کیا گیا وہ کیسے کیا گیا ہے وہ آپ کو اس explanation پوری میں میں دے دوں گا تو اس طرح کے جو پول ہیں یہ دیکھ لیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اچھا اس کا نام پوپیز ان اکٹوبر کیوں ہے بنیادی طور پر جو پوپیز ہیں وہ می جون میں blossom کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت خوبصورتی سے اپنا نظارہ دیتے ہیں اکٹوبر میں نہیں ہوتا تو یہ ایک unusual element ہے کہ اکٹوبر میں پوپیز اتنے زیادہ bloom کر گئے ہیں اور وہ خوبصورتی دکھا رہے ہیں تو اس لیے اس کا title ہے کہ پوپیز ان اکٹوبر یعنی ایک unusual چیز ہوئی ہے جس منت میں نہیں ہوتے اس منت میں ہو گئے ہیں تو first three lines میں فوراں سے start کرتا ہوں even the sun clouds this morning آپ کو تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے setting ہے کہ صبح کا وقت ہے اور جو بادل ہیں ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے cannot manage such skirts یعنی skirts یہاں پر مراد ہے ان پھولوں کی جو پتی ہیں ٹھیک ہے petals ہیں ان کو کہا گیا ہے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں بادل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جب ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑھتی ہے لیکن وہ بھی اس خوبصورتی سے بڑھ کر نہیں ہے جو یہ پوپیز کی skirts جو ہیں پیٹل جو ہیں ہمیں خوبصورتی دے رہے ہیں nor the women in the ambulance نہ ہی یہ عورت اتنی خوبصورت ہے جو کہ ambulance میں موجود ہے whose heart جس کا لال دل blooms through her coat اس کے coat سے bloom کر رہا ہے so astoundingly بڑی ہی حیران کن کیفیت میں اس سے مراد کیا ہے اب پوپیز کو اس دنیا کی اگلی نیس کے ساتھ compare کیا جا رہا ہے کہ عورت عورت کو کیوں دکھایا ہے بنیادی طور پر یہ ایک feminist perspective میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت پہ جو مظالم ہوتے ہیں جو اس کے اوپر اس کے ساتھ بری چیزیں ہوئی ہیں اس کو compare کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عورت کتنی خوبصورت ہوتی ہے بادل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ اس جو پوپیز ہیں ان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ باتوں باتوں میں اس دنیا کی جو اگلی نیس ہے اس کو compare کر دیا گیا ہے پوپیز سے اور اپنے disappointment کو بتا دیا گیا ہے تھوڑا مزید in depth explanation کی طرف جاتے ہیں اب وہ جو عورت ہے وہ ambulance میں موجود ہے اور ساتھ اس کو بھی بتا دیا ساتھ اگلی نیس کو compare کر دیا اور point بن گئی ٹھیک ہے اپنی disappointment بھی نکل گئی اب آگے دو stanzers میں نہیں کٹھے جوڑ دی ہیں یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہتی ہیں a gift بہت ہی خوبصورت توفہ a love gift ایک محبت برا توفہ utterly unasked for جس کے بارے میں تو پوچھا بھی نہیں گیا مانگا بھی نہیں گیا تھا by a sky نہ تو آسمان نے مانگا تھا pale and flaming igniting its carbon dioxide وہ آسمان جو carbon dioxide چھوڑا تھا by eyes نہ ہی ان آنکھوں نے مانگا تھا dull to a halt under ballers ان لوگوں کی آنکھیں جو بالکل dull ہو چکی ہیں جو incurious اور indifferent ہو چکی ہیں بے حص ہو چکی ہیں جس میں کوئی جذبات باقی نہیں رہے جس میں شکر باقی نہیں رہا جس میں kindness باقی نہیں رہی یعنی mankind کو بھی ساتھ ارگڑا لگا دیا اور آسمان کو بھی کہہ دیا اب مقصد تو نیچے یہ بتانا تھا کہ انسان نے یہ سب نہیں مانگا اور اس کے ساتھ comparison دے دیا پوپیز کو compare کر دیا اس دنیا کے انسان کے ساتھ جو اس time بالکل جو ہے جو modern world کا انسان ہے وہ جس طرح سے بالکل dull ہو چکا ہے hollow ہو چکا ہے اور جس میں کوئی بھی زندگی کی چمک باقی نہیں رہی اس کو comparison میں لے آئے ہیں اچھا مزید in depth چلے جاتے ہیں she is trying to appreciate nature for blessing us without even asking for it اس میں تھوڑا سے tense سے اس کی mistake ہو گئی ہے معاف کر دیجئے گا the flowers are a gift flowers a gift ہیں نیچر کی طرف سے ہمیں ملے ہیں نہ آسمان نے demand کی تھی اور نہ ہی ان انسانوں نے جو بالکل ان curious اور motionless ہو گئی ہیں اور بالکل عجیب سے ہو گئی ہیں final lines کی طرف بڑھتے ہیں final line میں وہ کیا کہتی ہیں oh my god oh میرے خدا what am i یہ میں کس دور میں پیدا ہو گئی ہوں that these late mouths should cry open کہ اب اس موسم میں پوپیز ہوگا کریں گے in a forest of frost جب جنگلات میں جو ہے برف کی پتلی پتلی تہ جمعی ہوتی ہے اسے frost کہتے ہیں اور in a dawn of conflour اور اس صبح جب کون فلارز ہو گئے ہوتے ہیں اکتوبر میں یعنی صبح کے وقت یعنی یہ کتنا unnatural سب کچھ ہو گیا ہے اور اس سے مراد global warming کی طرف بھی اشارہ ہے کسی حد تک دنیا کی unusual attributes کی طرف بھی اشارہ ہے کسی حد تک mankind کو بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ natural attributes کی طرف آ جائیں nature کی طرف واپس آ جائیں otherwise nature بہت بری طرح سے revenge لیتی ہے تو تھوڑا مزید in depth دیکھ لیتے ہیں oh my god what does it mean that i exist in a world where the poppies bloom so late in the year سال کے اس حصے میں poppies اگائیں ہیں in a frost covered forest اور جنگلات میں جب برف آئی ہوئی ہے تب اگائیں ہیں and on a morning that is full of cornflours یعنی یہ اتنا unnatural لگ رہا ہے مجھے اور اسی کے ساتھ وہ باتیں کرتے کرتے پلے اس کو point quant کر دیتی ہیں اور اس دنیا میں موجود جو غم ہیں جو تکالیف ہیں جو pain ہے اور جو ایک عورت کی pain جس طرح سے انہیں نے wounded woman ambulance میں زخمی عورت دکھائی ہے اس کے ساتھ comparison اور جس طرح سے overall man کو emotionless اور incurious کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا وہ بالکل بحث ہو چکے ہیں بالکل ہی جسے کہتے ہیں اپنا آپ بلا چکے ہیں تو یہاں پر یہ point end ہو جاتی ہے اور یہ point open to multiple interpretations ہے یعنی یہ point کو آپ کسی ایک پر آپ فیمنزم میں دیکھ لیں آپ اس کو nature میں دیکھ لیں آپ اس کو natural disorder میں دیکھ لیں آپ اس کو pain, misery ان سب perspective میں دیکھ لیں it's up to you اور explanations آپ multiple دیں گے اتنا ہی اچھے آپ کے marks آئیں گے teacher کو اتنا ہی پتا لگے گا کہ یہ extra sources سے بھی پڑھ رہے ہیں so keep watching thank you اللہ حافظ جسے آپ کو الازمی پتا لگے